اینا و نبینا و مولانا محمدین النبی جلیمی والی و بارک وسلم اللہم افتح لیفتوحا نعریفینا بحکمتکا و انشر علی رحمتاکا و ذکرنی ما لسیتو یا ظل جلالی و ذکرام صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و والی و اصحابه اجمعین برحمتکا یا ارحب الرائحبین محمد و نسلی و نسلی و نا حبیبه الكریم اما بعد فأبوز بالله من الشیطان الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اصراب عبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى آمنت بالله صدق اللہ مولانا العزیم و صدق رسوله النبي جلکریم و نحن و لا ذکانا من الشاهدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین و عز الصالحین و محترم حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آئی ہم و رات رہایت ہی عقیدت اور انتہائی معربت کے ساتھ یک غمانوں یا فیاد ہو کر آفتہ بی رسالت مہتہ بی نبوت شمع بز میں ہدایت نو بہار شفاق نو شہر بز میں جنت شافع امت پرشکی جیم و زیدت ارشکی شان و ریفت حضور سجد المسلین تاوہا و یاسین رحمت للعالمین راحت العاشقین امام نبی جین ارشیادر کے وکین سید عالم مختارے کائنات حضور سرا پر سرکار احمد مشتبہ محمد مصطفی علیہ تہیت و السلام کی مارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر باواز بلند درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہ مسلم سیدنا و نبی جنا و مولانا محمد نبی رمی والی و مارک مسلم یہ رجب المرجب شریف کا آج غالباً آخری دن ہے کہ کل 29 رجب المرجب تھی لیکن چاند کی کوئی اطلاع اب تک موصول نہیں ہوئی ہے اس بنیاد پر آج 30 تاریخ غالباً ہوگی اور کل انشاءاللہ شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہوگی اور اگر 30 کی شریح شہادت مل چکی مل گئی اور رونیت 29 کی ہو چکی تو آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہوگی بہرحال رجب المرجب شریف کا مبارک و مسعود مہینہ ہم سے اور آپ سے رخصت ہو گیا یہ ماہ مبارک بڑا ہی دشان الفضیلت اور بندگانی خدا خدا کے لیے رحمت بن کر آتا ہے اور پھر محصت ہو جاتا ہے اسی مہینے کی ستائیسویں شب میں ہمارے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موجزہ میراج عطا فرمایا ہے میراج شریف یہ وہ پاکیزہ موجزہ ہے وہ عظیم الشان اور وہ نرانہ موجزہ ہے کہ اللہ نے یہ موجزہ میراج سارے نبیوں اور سارے رسولوں میں اگر کسی کو دیا ہے تو اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے اللہ نے نبیوں کے امام رسولوں کے پیشوا کو یہ موجزہ میراج عطا فرمایا ہے میراج اس موجزہ کا نام ہے کہ اللہ نے روح زمین سے اپنے نبی کو سیر کرایا آسمانی بلندیوں سے گزار کر طبقات سماوات سے گزار کر جنت و جہنم کی سیر کرا کر ہر مندل اور ہر موقع پر مشاہدہ اور معانہ کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب کو لا مقا کی سیر کرائی لا مقا تک مصطفیٰ پہنچے اور اپنی پیشانی کے نگاہ سے اللہ تعالی کا دیدار کیا رب قدیر سے کلام کیا اور پھر وہاں سے لوٹ کر مصطفیٰ جان رحمت مکہ مکرمہ کی دھرتی پر تشریف لائے اس موجزے میراج میں چونکہ اروج ہی اروج ہے اوپر اور اونچائی پر بڑھتے جانا اونچائی اور برندی پر جاتے ہوئے لا مقا تک جانا لوٹ کے آنا اس لیے اس موجزے کا نام ہی میراج رکھا گیا اور میراج یہ ایک ایسا موجزہ ہے کہ لفظ میراج ہی بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سیر کر آیا ہے میراج میں جتنے خروف ہیں یہ سارے خروف مل کر اللہ کے پیارے رسول کہ اس پاکیزہ مقدس بلندیوں کے سفر اور سیر کا ثبوت دیتے ہیں کوئی کلام کرنے والا کرے تو میراج یہ لفظ خود بتا دے گا کہ اللہ نے سیر کر آئی قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا سبحان اللذی اسراب عبد ہی لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصى تک یہ زمینی سفر کا ذکر ابتدائی مرحلے میں قرآن نے بیان کیا اور اسی سفر کا نام میراج رکھا گیا قرآن نے کہہ دیا سیر کرائی اس نے اپنے بندے کو سوال پیدا ہوتا ہے وہ قوم بندہ ہے جس کو مسجد حرام سے مسجد اقصى تک لے جایا گیا تو میراج کا میم بتائے گا کوئی اور نہیں محمد الرسول اللہ کو میراج کا میم بتائے گا محمد کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ ذات ہے خدا کا یہ وہ محبوب بندہ ہے کہ اس جیسا مرتبہ اور اس ذات کی عظمت اور شرافت جیسا کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا پھر کوئی پوچھے کہ کہاں تک گئے مصطفیٰ اللہ نے سیر کرائی ہے تو کہاں تک میراج کا عین بتائے گا عرش آزم تک یہ میراج کا عین شہادت دے رہا ہے کون سے وقت میں گئے مصطفیٰ میراج کا ری بتائے گا رات کے مختصر سے حصے میں میراج کا ری بتا رہا ہے دن 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 اجالے میں یہ سیر نہیں کرائی گئی بلکہ رات کے مختصر سے حصے میں اور پھر کوئی اگر پوچھے کہ رات کے مختصر سے حصے میں کہاں تک گئے مصطفیٰ تو میراج کا علف بتائے گا اللہ کی بارگاہ قدس تک گئے مصطفیٰ اور پھر کوئی پوچھے کہ کوئی اور بھی تھا ساتھ میں تو میراج کا جین بتائے گا خدمت کے لئے جبریل یمین تھے مصطفیٰ کے ساتھ جو لے جا رہے تھے یہ میراج ہے میراج کا مین محمد الرسول اللہ کا میراج کا عین عرش آدم کا میراج کا رے رات کے حصے کا میراج کا اللہ کی ذات کا اور میراج کا جین جبریل امین کا اس موجزے کا نام ہی میراج رکھا گیا اور اس میراج سے کے لفظ سے ہی پورے موجزے کا ذکر ہو جاتا ہے جبریل امین بھی وہاں تک نہیں جا سکے جہاں تک ہمارے مصطفیٰ گئے جبریل امین کا تو ایک مقام ہے جسے صدرت المنتحہ کہتے ہیں مقام صدرہ تک جناب جبریل لہے جب آگے کی بات آئی جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ اب اس کے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں آپ ہی کا رتبہ و مقام ہے میں اس کے آگے ایک بال کے برابر بھی نہیں بڑھ سکتا میرا مقام ملتحہ یہی ہے وہاں جبریل جبریل امین رکھ گئے اور آگے چلے گئے مصطفیٰ کہاں تک گئے وہ لا مقا کی مندل ہے لا مقا تک گئے لا مقا کہتے ہی ہیں لا مقا یعنی کوئی جگہ ہی نہیں اس کا ذکر ہی نہیں لا مقا کہتے ہیں اسے کوئی مقام نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں لا مقا گئے پس وہ لا مقا کیا ہے جانے والا جانے اور لے جانے والا جانے اللہ جانتا ہے اس کا حبیب مصطفیٰ جانتا قرآن میں ذکر آ گیا سبحان اللذی اصرا بِعَبْدِهِ لَيْنَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحِرَامِ الْمَسْجِدِ الْاقْصَى آنکھ ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصى تک اور پھر دوسری جگہوں پر حدیثوں کے روح سے بالائی حصوں کے سفر کا ذکر بھی ہے کہاں تک گئے کتنی قربت رہی اس کا ذکر بھی ہے فَكَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا کو قَوْسَيْنِ کہا گیا ہے یعنی کمان بیچ میں رکھا جائے اب دو طرف ہوں دو لوگ تو کتنی دوری بنے گی یہ کمان کا حصہ ہی بتائے گا کتنی دوری ہے اور کمان کتنی بڑی بنائی جاتی ہے یہ بھی عام آدمی جانتے ہیں اور عام لوگ نہ جانے تو کم از کم تیر چلانے والا تو جانتا ہی ہے قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا قَوْسَيْن کا فاصلہ رہا یا اس سے بھی کم اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے مصطفیٰ اپنے خالق کے کی بارگاہ میں ایسی قربت پانے والا اور اس طرح لا مقا کی سیر کرنے والا روح زمین پر کوئی پیدا ہی نہ ہوا تو قیامت تک کوئی اور ایسا درجہ پا بھی نہیں سکتا یہ صرف اللہ نے اپنے حبیب آدم کو یہ رتبہ اور یہ مقام یہ شرافت یہ عظمت یہ فضیلت یہ رفعت یہ درجات کی بلندی اور یہ موجزہ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا چونکہ ہمارے نبی سارے نبیوں کے نبی ہیں سارے رسولوں کے رسول ہیں سب سے افضل و عالی اگر کوئی بن کر آیا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے روح زمین پر فرشتوں کو حکم ہو گیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو سب نے جناب آدم کے آگے سجدہ کیا اور یہ سجدہ کرا کر اللہ نے فرشتوں کے درمیان جناب آدم کا رتبہ اونچا کر دیا مقام و ریفت اونچا کر دیا درجات کو بلند کر دیا مجلس فرشتوں کی سجائی گئی اور اللہ تعالی نے جناب آدم کو جتنی چیزیں قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں جو ابھی پیدا نہیں ہو سکی تھی منشاہ ربانی میں تھی ان ساری چیزوں کا جناب آدم کو اللہ نے نام سکھایا نام بتایا سب کچھ جناب آدم کو جب علم ہو گیا فرشتوں کی مجلس میں جناب آدم کو بلائی گیا اللہ تعالی نے سارے فرشتوں کو فرش پر بٹھایا اور جناب آدم کے واسطے ممبر مانگایا اس ممبر پر اونچے بیٹھے جناب آدم فرشتے نیچے رہے حضرت آدم اونچے رہے یہ ممبر مانگا کر اونچہ درجہ کیوں دیا خدا آدم اس لیے اللہ نے ممبر مانگا کر اوپر بٹھایا تاکہ قیامت تک کے واسطے یہ دلیل بن جائے کہ جو رتبہ نبیوں کا ہے وہ فرشتوں کا بھی نہیں ہے فرشتوں کی فضیلت اپنی جگہ لیکن نبیوں کا مقام تو فرشتوں سے اونچہ ہے جب آدم علیہ السلام فرشتوں کی مجلس میں اوپر ممبر پر بیٹھ سکتے ہیں اور آدم کا رتبہ فرشتوں سے اونچہ ہو سکتا ہے تو ہمارے مصطفیٰ تو آدم کے بھی نبی ہیں اب مصطفیٰ کا رتبہ کوئی کیا بیان کرے امام احمد رضا مجدد آدم بھی کہہ دیا فرش والے تری شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو مسجود ملائکہ بنایا ایک مرتبہ پرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا ہے یہ آدم کا مقام ہے کہ اللہ نے فریشتوں کو سجدہ کرا دیا لیکن ہمارے مصطفیٰ ایسی شان کے مالک ہے کہ آدم کو فریشتوں نے ایک مرتبہ سجدہ کیا اور مصطفیٰ کی ذات وہ ہے کہ قیامت تک فریشتے مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجا کرتے ہیں اور صرف فریشتے ہی نہیں بلکہ خالق رحمان بھی درود و سلام بھیجتا ہے مصطفیٰ کی ذات پر یہ یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ کبھی کوئی لمح کوئی سات باقی نہیں رہتی خالی نہیں جاتی کہ نبی پر درود و سلام نہ بھیجا جائے اور قرآن میں اللہ نے خود ذکر کر بیا ہے ان اللہ وملائکتہ یسلون على النبی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور رب نے ارشاد فرما دیا ان اللہ وملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صل علیہ و سلم تسلیم کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو ایمان والوں سے رب نے فرما دیا کہ درود و سلام بھیجا کرو الحمدللہ صاحبان ایمان جو ہیں وہ درود و سلام ہر گھڑی بھیجا ہی کرتے ہیں جب جب موقع ملتا ہے تب تب بھیجتے ہیں نمازوں میں بھیجتے ہیں نماز کے درمیان اور نماز کے باہر بھی کھڑے ہو کر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں وقت اجازت نہیں دے رہا گفتگو تمام یہیں پہ کرنا چاہوں گا وافر و دعوان حل الحمدللہ رب العالمين السلام